اسلام علیکم صاحبین آج آپ کی خدمت میں نیکی اور بدی کے بارے میں کچھ عز کرنا چاہوں گا جس طریقے سے دولت عزت دنیا کی ٹھہری اسی طریقے سے آخرت کی عزت عمال نیکی جس طرح ہماری یہاں پہ کرنسی چلتی ہے روپیہ چلتی ہے پاکستان میں انڈیا میں سری لنکا میں نپال میں انڈونیشیا میں اسی طریقے سے وہاں تمام جو کرنسی چلے گی وہ نیکی کی چلے گی جس طرح ہمارا پانچ ہزار روپیہ کا نوٹ ہے کرنسی ہے اسی طریقے سے وہاں پانچ ہزار نیکی کا نوٹ ہوگا جو دائن سائٹ پہ فرشتہ بیٹھا ہے رکیب اس کا نام رکیب ہے اور جو دائن سائٹ پہ بدی لکھنے والا ہے عطید 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 جو ہے اس کا نام ہے اور جو رکیب ہے وہ سینئر ہے عطید سے جب ایک انسان کوئی برائی جو ہے کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو رکھتا ہے کہ ابھی اس کی برائی نہ لکھنا اور اگر وہ کر لے تو پھر وہ ایک برائی کے بدلے ایک بدی کے بدلے ایک پرائی کے بدلے ایک بدی لکھتا ہے اور اگر وہ آدمی باز آ جائے اور اچھائی کر لے تو وہ جو رکیب ہے دائن سائٹ والا فرشتہ ہے وہ دس نیکیاں لکھ لیتا ہے اور ستر آخرت اسی طریقے سے جو انسان پورے دن کے اندر جتنی بدیاں کرتا ہے اور جتنی اچھائیاں کرتا ہے وہ دس کے حساب سے لکھی جاتی ہیں اور بدی ایک کے حساب سے لکھی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیاں سے بڑھ جائیں یعنی کہ جو بدیاں ہیں وہ اچھائیوں سے بڑھ جائیں کیونکہ ایک کے بدلے میں تو ہمیں دس نیکیاں مل رہی ہیں اور ایک بدی کے بدلے میں ایک بدی لکھی جا رہی ہے تو وہ پھر بدبخت ہے وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیاں سے بڑھ جائیں